پاکستان میں جماعت اسلامی کے سابق امیر سید منور حسن کی نماز جنازہ کراچی میں ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں ہزاروں افراد نے شرکت کی مرہوم کو سقی حسن قبرستان میں سپردخاک کر دیا گیا مرہوم سید منور حسن کی نماز جنازہ نازم آباد کے عید کا گراؤنٹ میں امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق نے پڑھائی نماز جنازہ میں جماعت اسلامی کی مرکزی قیادت اور کارکنان سمیت مختلف سیاسی و مذہبی جماعتوں کے رہنماوں نے بھی شرکت کی نماز جنازہ کے بعد شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق نے کہا کہ دنیا بھر کی اسلامی تحریکات اس فیض سے محروم ہو گئیں عالم افریقہ عالم یورپ کشمیر فلسین اور افغانستان سے مسلم نمائندگان کی جانب سے سید منور حسن کیلئے پیغام ملا ہے سید منور حسن کے ساتھ کارکنان بے انتہا محبت رکھتے ہیں سراج الحق نے کہا کہ ان سے محبت کا تقاضی ہے کہ زندگی کے آخر تک اپنے مقصد کے جھنڈے کو بلند رکھا جائے ان کا نعرہ تھا کہ پاکستان میں اسلامی نظام نافذ ہو اس میں اسلامی محول ہو ہم اس مقصد کے لئے جد و جہد کو جاری رکھیں گے انہوں نے کہا کہ منور حسن کی رہلت کے بعد بھی استعمار کے خلاف جنگ بند نہیں کریں گے گو امریکہ گو کا نعرہ اسی طرح گونجے گا پاکستان میں لا الہ الا اللہ کا راج ہوگا امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ سید منور حسن قرون اولہ کی عملی تصویر تھے ان کے بارے میں دل کا واحی دیتا ہے کہ صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والا یہی تھا بعد ازاز سید منور حسن کو سخی حسن قبرستان میں سپر دے خاک کر دیا گیا